بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مو موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا اے عثمان کیا کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کرسکوں دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد دیئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گرہ آ کر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بلاؤ میں دعوت کے لئے کچھ پکالوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالی کے حضور سربس جود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بروسہ ہے لہٰذا اے میرے مالک و خالق آئیت فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لئے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگ کے ہارڈیوں کو چولوں پر رکھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہارڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بری پڑی تھی جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے ہارڈیوں سے ڈکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھانا کھایا تو وہ کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حیران دے کر فرمایا حیران ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے؟ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لئے جنہ سے مگواہ کر دعوت کی ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سر بسجود ہو گئی اور اس طرح دعا مانگنے لگی اے میرے مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے اے میرے رب تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی ہے اور جنت سے کھانا بے دیا اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے ہیں اتنے ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے سبحان اللہ ادھر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئیں ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگائے خیل الانام میں حاضر ہو گئے اور بشارت سنانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ہزار گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ